ملک بھر کی طرح خانکہ ڈوگرہ میں بھی شہید کربلا شہزادہ قاسم کی یاد میں مہندی کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برامد ہوا جس میں خانکہ ڈوگرہ اور گردنوہ کے علاقوں سے آزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے دیکھتے ہیں خانکہ ڈوگرہ سے مدستر علی بھٹی کی ریپورٹ خانکہ ڈوگرہ میں شہزادہ قاسم کی یاد میں مہندی کا مرکز جلوس امام بارگاہ سے برامد ہوا جلوس کمیٹی بزار تھانہ بزار سمیت مختلف راستوں پر ہوتا ہوا جب بولچونک پہنچا شہدہ کربلا شہزادہ قاسم کی یاد میں مجلس بابان کی گئی جس میں ذاکرین نے شہدہ کربلا شہزادہ قاسم کی شہادت بیان کی جس کے بعد جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ میں احتتام پذیر ہوا اس موقع پر ایسی سفدر آباد کیپٹن شاہ میر اقبال اور ڈی ایس پی سفدر آباد سید غلام مصطفیٰ گلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اماد تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم بہتر سے بہتر بنانے کوشش میں ہر دن نکلتے ہیں ہر دن فیلڈ میں جاتے ہیں میں ہوتا ہوں میرے ساتھ ٹی ایم او صاحب ہوتے ہیں اور ہمارا عملہ ہوتا ہے اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ it should be a regular feature یہ نہ ہو کہ ہم صرف چھ مہرم آج جو ہے میندی کے پرسیشن کے اوپر کام کریں یا ہم فوکس کریں کہ صرف دس مہرم پر فوکس کر لیں یا بارہ مہرم پر فوکس کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مہرم کے روٹ سے ان کی کنٹیننس ہم صفائی کروائیں ان کی کنٹیننس مینٹیننس کروائیں اس طفعہ مہرم آرام نے ہم نے سکوٹی کے بہت ہی پہلے سے زیادہ انتظامات کیے ہیں اور تقریبا یہ آج جلوس ہے چھوٹا سا یہاں بھی سو سے زیادہ ملازم میں ہم نے لگائے ہیں اس کے علاوہ لیڈی کا انسٹیبلی بھی لگائی ہے سپیشل برانچ بھی ہے آئی ایسٹی بھی ہے اور سویل ڈیفینس بھی ہے تمام میکمہ جات کے ملازمان ادھر یہ آنڈیوٹی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے امار کیم رکھنے کی پوری کوشت کر رہے ہیں دہشت گردی کے خطرات کی پیش نظر جلوس کے رستوں پر سکوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جلوس کے رستوں پر واقعہ شہر کی بلد امارتوں کی چھتوں پر پولیس کی جانب سے سنیپر تیانت کیے گئے جبکہ شہر کی تمام داخلی وخارجی رستوں پر سخت سکوٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اشرا محرم الحرام میں کسی بھی ناکش گوار واقعہ سے نپنے کے لیے تمام اداروں نے اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں دسترلی بٹی تھی نیوز خان کا ڈوگڑا